اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر ہوں گے ایرت آف آگست ٹونٹی ٹونٹی ٹو اینڈ ڈی ایز منڈے ٹائم کے لحاظ سے اگر بات کر لی جائے تو شام کے سات بچ کر تین منٹ ہو چکے ہیں پاکستان کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں اکنومکلی کافی ٹف سیچویشن سے پاکستان کو گزرنا پڑ رہا ہے اور جس کا جتنے بھی سیکٹر پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو اکنومکلی سفر کرنا پڑ رہا ہے آج ہم جس آٹو مینفیکچر کے لحاظ سے بات کرنے جا رہے ہیں ہونڈا ایٹلس ہونڈا ایٹلس کے لحاظ سے ایک نیوز بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے ہونڈا نے اس کوارٹر میں ٹونٹی نائن پرسنٹ کی ہٹ لیے ہے ان شیپ آف پروفٹس کسی بھی کمپنی کو اگر ٹونٹی نائن پرسنٹ کی ہٹ پڑ رہی ہو پروفٹس میں تو آپ کو دندازہ کر لیں کہ اس کو کس ڈیفکل سیچویشن سے گزرنا پڑ رہا ہے اوورال اگر آپ کمپنی کی بات کر لیتے ہیں تو سکس ففٹی ایٹ پوائنٹ ٹو ملین انہوں نے پروفٹ جنریٹ کیا ایس کمپیر ٹو نائن ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ٹو ملین جو کہ انہوں نے اسی ٹائم کی لحاظ سے بٹ پریویس یئر میں کیا تو اس سال کے آج کی ڈیٹ کے لحاظ سے بات کریں تو سکس ففٹی ایٹ پوائنٹ ٹو ملین اور لاسٹ یئر اسی ٹائم کی لحاظ سے اگر بات کریں تو نائن ٹونٹی ایٹ پوائنٹ ٹو ملین تو یس دیر ایز ایسیف ہیٹ سیلز ان فگرز کے لحاظ سے اگر بات کر لی جائے تو فرس کورٹر میں جو کمپنی ہے اس نے تھرٹی پوائنٹ ٹو فور بلین ریز کیا تھا ونجھ دیر کے لحاظ سے بڑھیں اس نے تیب پیرین دنی پروفیٹ آہ تیب پیرین آہ ثلاث دی پروفیٹ انہوں نے گنریٹ کیا تھا سیملی بیک تو بیک پرائنٹ ٹو بیک پرائنٹ ٹو اگر بات کر لی جائیں تو کمپنی نے وہاں پر بڑے مزے لٹے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بیک طو بیک پرائنٹ ٹو پیرس میں پرائنٹ ٹو پرائنٹ ٹو ملین کنیا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو سیلز تھیں اور سیلز سے جو ریونیو جنریٹ ہوا that was 24% increase جس کا دوسرا مطلب یہ ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں year on year growth کی میں بات کر رہا ہوں کہ back to back price hike کرنے سے company کو فائدہ بہت ہوا ہے اس کے اگر ہم اب بات کرتے ہیں تو 20.13% کی growth انہوں نے cross profit میں کی increasing to rupees 1.91 billion اور as compared to rupees 1.59 billion جو کہ same period کے لحاظ سے but last year میں انہوں نے کیا تھا basically اس year کے لحاظ سے پھر بات کی جائے تو 1.91 billion اور last year کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو 1.59 billion تو yes ان کو کافی زیادہ اس میں فائدہ ہوا ہے overall باقی جو کہ ساتھ ساتھ company کی income increase ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی 57% increase ہوا in the shape of کے new car bookings کے طور پر massive lead end user نے گاڑیوں کو book کروایا جس سے ان کی 57% increase ہوئی other income کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں جب اتنے اچھے فکر چل رہے ہو تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ company نے mashallah کافی اچھے پیسے چھاپے ہیں اور وہ پیسے 5.26 million انہوں نے چھاپے as compared to 3.35.26 million جو کہ انہوں نے same time but previous year میں کمائے تھے تو کہاں 3.35.26 million اور کہاں آج کی date میں 5.26 million overall massive جو price hikes ہوئی ہیں گاڑیوں کے ملک گاڑیوں کی prices کافی بڑھ گئی تھی اور ان کا end user کی طرف سے response اچھا تھا that is کے bookings بہت زیادہ ہوئی which resulted in 39% of the sales جو کہ company نے ملک سیلز کے لحاظ سے کریں 39% کا increase ہوا in spite کے گاڑیوں کی prices بھی بڑی ڈالر بھی بڑا وہ سب کچھ but still 39% کا انہوں نے sales میں growth دیکھا but ان سب اچھے اچھے numbers کے پیچھے ایک twist ہے and let's discuss that twist despite all these smiling figures آپ کہہ لیں gross profit کہہ لیں revenues کہہ لیں sales کہہ لیں other income کہہ لیں ایک چیز جس نے ان سب کی auto manufactures کی کمر توڑی ہے اور super tax جو کہ government کی طرف سے impose کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ان سب کی کمر ٹوٹی ہے اور یہ profit میں 29% کا decrease آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ جب تک یہ super tax impose نہیں تھا وہ سب auto manufactures کی pocket میں جا رہا تھا but جیسی super tax لگا تو وہ والی income جب government کی جی میں جانا شروع ہو گئی تو 29% hit لگی profits میں auto manufactures کو اور مارکٹنگ and distribution کے لحاظ سے اس کمپنی نے 83.4% increase کیا جو کہ 242 million آج کی ڈیٹ میں انہوں نے spend کیا as compared to 132 million یہ سب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے marketing and distribution میں 83.4% کا increase کیا اور ادھر کمپنی expenses کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی escalate ہوئے ہیں آج کی ڈیٹ کے لحاظ سے اگر بات کیجئے تو 753 million کے اوپر ادھر expenses ان کے پہنچے ہوئے ہیں جو کہ پہلے 191 ملین ہوتے تھے تو کہاں 191 ملین اور کہاں 753 ملین اور کہاں 295% کا increase مالا ادھر expenses کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ روزانہ کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے راہ چلتے ہوئے سائننگ آؤٹ اللہ حافظ